ایک جن فقیر ہوا کرتے تھے جن کا نام تھا رجھائی ایک دن وہ ایک گاؤں کے راستے سے گزر رہے تھے تب ہی ایک آدمی پیچھے سے آیا اور انہیں لکڑی سے مار کر بھاگنے لگا اس بھاگا دوڑی میں اور رجھائی کو چوٹ پہنچانے کے چکر میں اس کے ہاتھ سے لکڑی چھوٹ گئی اور وہیں جمین پر گر گئی رجھائی لکڑی اٹھا کر اس کے پیچھے دوڑے اور کہنے لگے میرے بھائی اپنی لکڑی تو لیتے جا یہ سب ایک دکان کا مالک دیکھ رہا تھا اس نے ایسی بچیتر بات پہلے کبھی نہ دیکھی تھی دکان کے مالک نے کہا پاگل ہو گئے ہو کیا وہ اے آدمی تمہیں لکڑی مار کر گیا اور تم اس کی لکڑی لوٹانے کی چنتہ کر رہے ہو رجھائی نے کہا ایک دن میں ایک پیڑ کے نیچے سو رہا تھا تب ہی برکچے سے ایک ساکھا میرے اوپر گر پڑی تب میں نے برکچ کو بھی کچھ نہیں کہا تھا آج اس آدمی کے ہاتھ سے لکڑی میرے اوپر گر پڑی میں اس آدمی کو کیوں کچھ کہوں اس آدمی کو رجھائی کے بعد سمجھ بھی نہیں آئی کیونکہ اسے تو بچپن سے ہی دنیا کو پرتی سود اور پرتکریہ کی درشتی سے دیکھنے کی عادت پڑ چکی تھی اس نے کہا رجھائی تم پاگل ہو برکچ سے ساکھا کا گرنا اور بات ہے اس آدمی سے لکڑی تمہارے اوپر گرنا وہی بات نہیں ہے رجھائی کہنے لگے میرے لیے تو صدا ایک سی ہی بات رہی ہے اور یہ کہہ کر رجھائی ایک دوسری گھٹنا سنانے لگے ایک بار میں ایک ناؤ چلا رہا تھا اور ایک خالی ناؤ ندی کے بہاؤ کے کرن آ کر میری ناؤ سے ٹکرا گئی میری ناؤ کو کچھ ہانی بھی ہوئی لیکن میں نے اس خالی ناؤ کو کچھ نہیں کہا رجھائی نے اپنی کہانی آنگے بڑھائی ایک بار ایسا ہوا کہ میں کسی اور کے ساتھ ناؤ میں بیٹھا تھا اور ایک ناؤ جس میں کچھ لوگ سوار تھے آ کر ہماری ناؤ سے ٹکرا گئی تو وہ انسان جو کی میری ناؤ چلا رہا تھا وہ دوسرے ناؤ والے کو گالیاں مکنے لگا میں نے اس سے کہا اگر ناؤ خالی ہوتی تب تم گالی بکتے یا نہ بکتے تو اس آدمی نے کہا خالی ناؤ کو کیوں گالی بکتا رجھائی نے کہا گوھر سے دیکھو ناؤ بھی ایک حصہ ہے اس بیرات لیلا کا وہ آدمی جو بیٹھا ہے وہ بھی ایک حصہ ہے ناؤ کو ماف کر دیتے ہو آدمی پر اتنے کٹھور کیوں ہو سایاد وہ دکاندار بھی نہیں سمجھا ہوگا ان کی بات کو کیونکہ سمجھنے کے لیے بدھ ہو جانا پڑتا ہے جو انگلی مال تک کو ماف کر دے ہم میں سے کوئی بھی نہیں سمجھ باتا ہے کہ ماف کرنا ہوتا نہیں ہے یہ تو اندر سے آتا ہے اور ایک بار گھٹیت ہو جاتا ہے تو آپ کسی پر دوست نہیں لگاتے بس ماف کرتے ہیں کیونکہ نجھائی کہتے ہیں کہ سب اس بیرات کی لیلہ ہے سب اس بیرات کا حصہ ہے